بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اہم اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں چند اہم اپ ڈیٹ ہیں سرکاری ملازمین کے حوالے سے اہم پہلی اپ ڈیٹ آپ کو دیں گے وفاقی وزیر خزانہ ریوینیو جناب محمد اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے گریڈ ایک تا گریڈ پانچ تاکہ فائنانس ڈوین کے جو مین کے جو ملازمین ہیں ان کے لیے رمضان شریف کی نسبت سے مفت راشن کا اعلان کیا گیا ہے اس حوالے سے یہ آپ اطلاع عام کا نوٹیفکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فائنانس ڈوین کے صرف گریڈ ایک تا پانچ کے تمام ملازمین کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اپنے راشن کا توفہ مرخہ پندرہ مارچ دو ہزار تئیس کو حوصول کر لیں اس کے علاوہ ایک اور بڑی اپ ڈیٹ ہے رمضان المبارک کے اکاتے کار کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ایک اہم نوٹیفکیشن جاری کیا گیا اس میں آپ یہ ٹیبل اگر دیکھیں تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو ٹائمنگ ہے وہ کیا ہوگی رمضان المبارک میں تو اس حوالے سے دیکھیں تو نو بجے جو ہے وہ کورٹ سٹنگ ہوگی اور گیارہ تک یہ رہے گی پھر گیارہ سے ساڑھے گیارہ تک جو ہے وہ انٹرول ہوگا ساڑھے گیارہ سے ڈیڑھ بجے تک جو ہے وہ دوبارہ سے کورٹ سٹنگ ہوگی اس کے علاوہ ایک اور اہم اپ ڈیٹ آپ کو بتاتے چلے کہ ترکی اور شام کے جو اردھ کے ایک وکٹمز ہیں ان کی امداد کے لیے گریڈ بائیس کے لیے تین دن کی تنخواہ اور گریڈ اکیس اور بیس کے لیے دو دن کی تنخواہ اور گریڈ انیس اور اٹھارہ کے لیے جو ہے وہ ایک دن کی تنخواہ جو ہے وہ اس کی کٹوتی کا نوٹیفکیشن گورنمنٹ آفتہ پنجاب فینانس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کیا گیا یعنی کہ اب ان ملازمین کی جو تین دن دو دن اور ایک دن کی تنخواہ جو ہے وہ آردھ کے ایک وکٹمز کے لیے جو ہے وہ مختص کر دی گئی ہے اس کے علاوہ ایک اور اہم اپ ڈیٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اہم نوٹیفکیشن جاری کیا گیا جتنی بھی ٹرانسفرز پر جو بین تھا یا پوسٹنگ پر بین تھا اس کو جو ہے وہ اب پنجاب گورنمنٹ کی سوابتیت پر چھوڑا گیا ہے کہ اگر پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ سرکاری ملازمین کے ٹرانسفر اور تباتلے کرنا چاہتی ہے تو یہ معاملہ جو ہے وہ انٹرنلی وہ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ اب اختیار دے دیا گیا ہے پنجاب گورنمنٹ کو کہ وہ سرکاری ملازمین کے ٹرانسفر اور تباتلے اور پوسٹنگ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بڑی اپ ڈیٹ ہے تنخواہ پینچن روز تمام دفاتر میں کلم چھوڑ ہٹتال کے حوالے سے پروٹسٹ کے حوالے سے یہ اہم لیٹر جاری کیا گیا مقصد اس کا یہ ہے کہ مہنگائی کے تناسب سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینچن میں اضافہ کیا جائے آپ کو بتاتے چلیں کہ مہنگائی جو ہے وہ اس وقت چالیس فیصد کی سطح پر جو ہے وہ پہنچ چکی ہے یعنی کہ اگر کوئی سرکاری ملازم آج سے چھے ماہ پہلے تنخواہ لیتا تھا ہنڈر پر سر تو اس میں سے چالیس فیصد کی کٹوتی جو ہے وہ انڈریکٹلی ان کی تنخواہوں سے ہو چکی ہے یعنی کہ اگر ایک سرکاری ملازم پچاس ہزار تنخواہ لیتا تھا تو اس کی تنخواہ جو ہے وہ پندرہ ہزار کے لگ بگ جو ہے وہ کم ہو چکی ہے تو اب اپکا کی جارب سے عملی قدم جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے پہلا اتجاد جو ہے وہ گزشتہ روز پندرہ مارچ کو ریکارڈ کروایا گیا اب اس کے حوالے سے مزید اپ ڈیٹ بھی آپ تک پچھاتے رہیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ